مرزا گالی باز جو ہیں ہم مرزا صاحب کہتے ہیں اب ہم ان کو مرزا صاحب کہتے ہیں سین علیہ با مرزا صاحب گالی باز انہوں نے شیخ ارشاد الحقہ سریح حفظہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں زبان درازی کی ہم ان سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ بڑا شیطان کون ہے اگر آپ نے کسی کو بڑا شیطان کہنا تھا تو سب سے بیسٹ جو شخصیت تھی جو اس بڑے شیطان کی تعریف پر پوری اترتی تھی وہ آپ کے گروہ عساق جالوی صاحب تھے جنہوں نے شہاب اکرام پر جھوٹ باندے سیدنا عثمان رضی انہوں پر جھوٹ باندے سیدنا عمر رضی انہوں پر جھوٹ باندے سیدنا علی رضی انہوں پر جھوٹ باندے جنہوں نے اللہ رسول پر جھوٹ باندے جنہوں نے ختم نبوت پر ڈاکہ مارا اور آپ اقراری ہیں کہ ختم نبوت پر ڈاکہ مارا ہے اور آپ کے یہ الفاظ آن دی ریکارڈ موجود ہیں کہ یہ کلنک کا ایسا داگ ہے جو کبھی اس آق جالوی کے متھے سے اترے گا نہیں یہ آپ نے مانا لیکن اس کے باوجود آپ اس کو شیخ الاسلام مانتے ہیں شرم تو نہیں آتی آپ کو ارے غدار جو ہو ختم نبوت وہ آپ کا شیخ الاسلام ہوتا ہے آپ مقابلہ کرنے چلے ہیں شیخ الاسلام انہیں تیمیہ رحمت اللہ علیہ سے شرم نہیں آتی آپ کو ایک ایسے غدار ختم نبوت کو آپ کہتے ہیں کہ شیخ الاسلام ہے مقابلے کے لیے اور پھر جب آپ نے مان لیا کہ ختم نبوت میں واقعی گڑھ بڑھ کی اس نے اس کا موقف غلط تھا آپ نے لیکچر کیوں ریکارڈ نہ کروا آپ پورا لیکچر ریکارڈ کرواتے مضمت کرتے اس آق جالوی کی کہتے کہ ختم نبوت کا ڈاکہ ہے یہ جرت ہونی چاہیے تھی نا آپ میں اگر آپ حق گو ہیں تو لیکن آپ تو جھوٹے دجال ہیں آپ کے اندر حق گوئی والی تو صفت کبھی رہی نہیں زندگی میں اس سے اگلی بات یہ ہے میں نے ارز کیا کہ اگر آپ نے کسی کو بڑھا شیطان کہنا تھا تو اس آق جالوی کو کہنا تھا آپ کے بقول خود آپ نے مانا ہے کہ وہ ختم نبوت میں ڈاکہ مارنے کے مرتقب ہوئے ہیں جب ہوئے ہیں تو آپ کو چاہیے تھا کہ آپ ان کو بڑھا شیطان کہتے نہ کہ کسی عالم ربانی کی طرف مو اٹھاتے اور بکواس کرتے اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ جو آپ نے شیخ رشاد اللہ کا اسری حافظہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھ کر ایک فتوہ لگانے کی کوشش کی اور بکواس کرنے کی کوشش کی اس کا تو جواب ہم دے چکے ہیں آپ نے اگر کرنا تھا آپ نے اگر سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں گستاخی اور توہین کی بنا پر کوئی بکواس کرنی تھی اور بڑھا شیطان کہنا تھا تو آپ کو مدودی صاحب کا خیال کیوں نہ آیا پھئی ہم نہیں کہہ رہے ہم تو بڑے ذمہ دار ہیں بڑی محتاط گفتگو کرتے ہیں لیکن یہ اس کو کہتے ہیں انٹی وینم جو آپ لوگوں کو کہتے ہیں انٹی وینم فکی یہ ہے فکی کہ شیخ اسری حافظہ اللہ تعالیٰ کے الفاظ توہین ہیں ہی نہیں لیکن آپ نے ان کو پہلے تو جھوٹ بول کر توہین بنایا پھر اس کی بنا پر ان کے خلاف بکواس کی اور نعوذ باللہ سمہ نعوذ باللہ ایسے نازیبہ الفاظ کہے ہم نے کہا کہ وہ الفاظ بڑا شیطان یہ الفاظ کیا یہاں فٹنی ہوتے تھے جس کو آپ لوگوں نے مدودی صاحب کے متقدین نے مرزا صاحب کے ہواریوں نے اور ان سب لوگوں نے مل کر کہا کہ یہ بغز اہل بیعت ہے یہ یزیدیت ہے یہ ناصبیت ہے لانتیں بھیجتے رہے اور وہ تحریریں اور عبارتیں مدودی صاحب کی تھیں آپ نے اگر یہ کہنا ہی تھا تو آپ ان کو کہتے اور یہاں میں معیرت کے ساتھ جماعت اسلامی والے بھائیوں سے گزارش کروں گا آپ ہوش کے ناکھن لیں اگر غلطی ہوئی ہے مدودی صاحب سے اس کو مانیں پیچھے آرجیں لیکن آپ تو پورے پورے رافضی بنے ہوئے ہیں یہاں ہم جو دوسرے رافضی ہیں وہ اتنا کھل کر نہیں بکواس کرتے صحابہ اکرام پر جتنا آپ کے کچھ افراد کرتے ہیں مرزا انجینئر کے پشتیبان آپ لوگ بنے ہوئے ہیں اس کی وقالت کی آپ نے ذمہ داری اٹھائی ہوئی ہے تو پھر ظاہر ہے کہ جب آپ ایسا کریں گے تو ہمیں مجبوراں پھر پھکی دینا پڑے گی آپ لوگوں کو بھی پھر مدودی صاحب کا نام بار بار آئے گا اور آپ ذمہ دار ہیں اس کے ویسے آج تک آپ دیکھیں ہمارے ویڈیو کلپس سینکڑوں پڑے ہوئے ہیں مرزا صاحب کے رات میں ہم نے کبھی مدودی صاحب کو زیر باس نہیں لیا ہاں کبھی زمنن کو ذکر آیا لیکن اب ہم مجبور ہو گئے ہیں آپ لوگ مدودی صاحب کے نمائندے بن کر صحابہ اکرام کی گستاخیوں میں سہولتکار بنیں اور پھر وہ مرزا جیلمی بھی مدودی صاحب کو اپنا مشل راہ بتائے اور آپ اس کے اقراری ہو جائیں کہ واقعی مدودی صاحب کی یہی تعلیمات ہیں صحابہ اکرام کے بارے میں جو انجینئر صاحب بیان کرتے ہیں اس کے بعد پھر آپ امید رکھیں کہ مدودی صاحب کی عزت بچ جائے گی خدارہ ہوش کے ناکن لیں ہم صرف یہاں یہ بتانا چاہتے ہیں یہ ایک الزامی بات ہے ہماری طرف سے ہمارا موقف نہیں ہے ہم کہتے ہیں کہ اگر وہ گستاخی ہے جس کو آپ گستاخی بتا رہے ہیں اور جھوٹ بور رہے ہیں وہ تو الفاظ ہی کوئی گستاخی والے نہیں ہیں لیکن ادھر آپ لوگوں نے جس پر مہر لگائی کہ یہ توہین اور گستاخی ہے اس کی بنا پر مدودی صاحب پر یہ فتوہ آپ کب لگائیں گے بلکہ بلاولہ ان پر لگنا چاہیے تھا اب آپ لوگوں کو سامپ سونگیا ہے اب سب نے پوسٹیں ڈیلیٹ کر دیں مدودی صاحب کا نام دیکھ کر ہمارا نام سامنے آیا تھا تو فتوے تھے مدودی صاحب کا نام سامنے آیا تو فوراں فوراں ڈیلیٹ کر کے بھاگ گئے اور کہے بشرموں کی ہسی ہستے ہیں اور کہتے ہیں جی وہ ہمارے ساتھ تو دھوکہ ہو گئے تمہارے ساتھ ہم ایسے ہی پرینک کریں گے یہ اس کو کہتے ہیں کہ جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے یہ سر چڑھ کر بولے اور پھر ہم نے ابھی پیشل دنوں انجینئر صاحب کے ساتھ بھی ان کے لوگوں کے ساتھ بھی پرینک کیا ہے ہم کہتے تھے نا کہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ لڑائی کے لیے نہیں گئے تھے تو کہتے تھے بتاؤ مقصر کیا یہ یزیدی یہ ناسبی یہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ جدو جود کے منکر ہیں یہ ان کی کوشش کے منکر ہیں اب مرزا صاحب نے بھی یہ کہہ دیا اور ہم نے وہ پوچھ لگائی دوبارہ کہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہارت اتفاقی تھی یہ موقف انجینئر صاحب کا تھا ہمارا نہیں ہم تو کہتے پری پلان ہے بلایا گیا دھوکہ دیا گیا اور شہید کیا گیا انجینئر صاحب نے تو آگے بڑھ کر ایک قدم کہا کہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہارت کا جو واقعہ پیشہ ہے یہ حادثاتی تھا تیسرا یہ ہوا بھی حادثاتی دور پہ امام حسین علیہ السلام کچھ جنگ لڑنے تو گے نہیں تھے وہاں پہ ورنہ اپنے بیوی بچوں کو تو ساتھ نہ لے کے جاتے ہیں بیسیکلی وہ کوفہ شفٹ ہو رہے تھے یہ حادثاتی مسئلہ بنا کیونکہ بیوی بچوں کے ساتھ کوئی لڑنے کے لیے تو جاتا نہیں وہ تو سفر کر رہے تھے کوفہ شفٹ ہو رہے یہی بات ہم کرتے تھے تو ہمیں کہتے تھے یہ یزیدی ہیں یہ ناسبی ہیں یہ یزید کا دفاع کرنا چاہتے ہیں سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی کوشش اور کاوش کو وہ گرانا چاہتے ہیں بے وقت کرنا چاہتے ہیں سبحان اللہ جب ہم نے وہ پوشٹ لگائی تو لوگوں نے کہا پھر وہی باتیں وہی باتیں یہ حسین رضی اللہ عنہ کے دشمن ہیں یہ یزیدی ہیں یہ فلاں ہیں فلاں ہیں پھر ہم نے جب مرزا صاحب کی ویڈیو لگائی تو پھر پرینک ہو گیا تو اس طرح کی پھکیاں ہم آپ لوگوں کو دیتے رہیں گے مرزا صاحب کی جو خباستیں ہیں جو جہالتیں ہیں وہ بھی بتاتے رہیں گے اور ہمارے اوپر جو بہتان لگا کر جھوٹے بہتان لگا کر گستاخی کے فتوے لگاتے ہیں وہی باتیں جو آپ کا مرزا کرے تو آپ فوراں اپنا موقع بدل لیتے ہیں شرم نہیں آتی آپ کو اگر یہ بغزے اہلِ بیعت تھا یا سیدنا حسین رضی سے نفرت تھی اگر اس قول میں کہ وہ تو سفر پہ جا رہے تھے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ کوفہ جا رہے تھے رہنے کے لیے اگر یہ گستاخی اور توہین تھی آپ کا مرزا کہے تو آپ اس کو مان لیں پھر گستاخی اور توہین نہ رہے پھر تعویلیں شروع کر دیں نہیں جی یہ جی وہ جی تو بہرحال ہم آپ کے ساتھ یہ ہاتھ کرتے رہیں گے اور اب اللہ کے فضل و کرم سے مدودی صاحب کا کوئی چاہنے والا اور مرزا صاحب کا کوئی چاہنے والا جلدی تو ہماری پوست پر کمنٹ نہیں کرنے آتا وہ ڈرتا رہتا ہے کہ شیئر یہ جو بات کہی کہیں مدودی صاحبی کتاب میں نہ ہو یا پھر انجینئر صاحب نے کسی اپنی ویڈیو میں یہ بات نہ کہہ دی ہو اس لیے اب وہ دور دور رہتے ہیں ڈرتے رہتے ہیں اور انشاءاللہ ان کے ساتھ ایسا ہی ہاتھ ہوتا رہے اگلی بات یہ ہے مرزا صاحب اگر آپ نے بڑا شیطان کہنا ہی کہنا تھا کسی کو تو آپ نے مختار سکفی کیوں نہ کہا مختار سکفی کی آپ تعریفیں کرتے ہیں مختار والا نے توفیق کی مختار اٹھ کر آیا ان شیعہ بھی آن دے وہ ایسا سنی بھی آن دے وہ نبی بن گیا چھوٹ بھول گیا بڑی جڑت دلیری نہ انہیں جان دیتا اللہ کی بیش مارس پر رہن سے ہوں جبکہ اس کا جھوٹا دعوے نبود کرنا صحیح سنت سے ثابت اور ہم نے وہ سنت پیش کی ہوئی ہے اور آج تک کسی مائی کے لال میں یہ جرت نہیں ہوئی کہ اس کی سنت پر بات کر سکے اس کو ضعیف ثابت کر سکے مرزا صاحب آپ نے کوئی جواب دیا کئی سالوں سے مختار سکفی کی جو خباست تھی اس پر ہمارا پورا ایک کلپ موجود ہے حوالے اریجنل سکین موجود ہیں کتابوں کے سنت ساتھ موجود ہے کہ یہ مختار سکفی وہ تھا جس نے جھوٹا دعوے نبود کر لیا تھا آپ اس کی تعریفیں کرتے ہیں اس کے جناب اس کو بڑا باقردار بتاتے ہیں اس کو بڑا محبے اہلِ بیعت بتاتے ہیں جبکہ اہلِ بیعت تو اس پر لانتیں کرتے تھے اہلِ بیعت تو اس سے برات کا اظہار کرتے تھے اور جھوٹا دعوے نبود کرنا اس سے ثابت ہے اس کو آپ نے بڑا شیطان نہیں کہا اور ایک عالمِ ربانی کے خلاف بقواز کرنے لگے اگر آپ نے کہنا ہی تھا تو یہ بہترین شخصیات تھی جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں کہ آپ ان پر یہ فتوہ لگاتے ہیں تو آج ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں امید ہے کہ اللہ رب العزت بہت سے لوگوں کی آنکھیں کھولے گا اور یہی دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہدایت ادا فرمائے اگر ہدایت ان خبیصوں کی ان کی قسمت میں نہیں ہے ان کی تقدیر میں نہیں ہے تو اللہ رب العزت ان کو نیست و نابود کر لے اللہ رب العزت خود ہی ان سے نمٹ لے ہاں جہاں تک ہمارا بس چلے گا ہم علمی طور پر ان لوگوں کو دیوار سے لگا کے رکھیں گے انشاءاللہ ان کی بلوں میں گھس کر ان کو ماریں گے علمی طور پر ان کی جو خباستیں اور جہالتیں ہیں وہ لوگوں کے سامنے لائیں گے انشاءاللہ اور مرزا صاحب آپ یہ بھول جائیں کہ ہم آپ کو چھوڑ دیں گے آپ کی ہر ہر خباست ہر ہر جہالت پر ہمارا ویڈیو کلپ موجود ہے اللہ کے فضل و کرن اور اندہ بھی اگر آپ کو ایسی خباست اور جہالت کریں گے تو انشاءاللہ مو توڑ جواب دیں گے آپ کا اور ہم آپ کو پھر ایک دفعہ یاد کرواتے ہیں کہ حافظ ابو یحیع نور پوری یہ آپ کے لئے ڈراؤنا خواب ہے آپ خواب میں بھی ڈرتے ہیں ہمیں پتا ہے ہمیں لوگ بتاتے ہیں جو لوگ آپ کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے اللہ نے پھر ان کو ہدایت دے دی ایسے بھی ہیں جو آپ کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں لیکن آپ کو پتا نہیں وہ ہمیں خود بتاتے ہیں کہ آپ جو ہیں بہت زیادہ ڈرپوک انسان ہیں اور ہم آپ کے لئے ڈراؤنا خواب ہیں اور یہ خواب آپ کو لوگ مجبور کرتے ہیں بھئی جواب دو حافظ ابو یحیع کا لیکن آپ کے پاس کوئی جواب نہیں آپ نے دو دفعہ زندگی میں جواب دینے کوشش کی دونوں دفعہ موں کی کھائی دونوں دفعہ جھوٹے ثابت ہوئے تو ہم کہتے ہیں کہ آؤ میدان میں فنجا اللہ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت جب تک ہمیں زندہ رکھے ہمیں دین ایمان پر صحابہ اہل بیت کی محبت پر زندہ رکھے جب موت دے اللہ رب العزت ہمیں صحابہ اہل بیت کی محبت پر ایمان کی موت عطا فرمائے شہادت کی موت عطا فرمائے اور اللہ رب العزت کی عمر کے دن بھی ہمارا انہی پاک باز ہستیوں کے ساتھ حشر کرے سبحان ربک رب العزت عمہ یصفون و سلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمين